اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مانیو ویڈیو حیدربادی چیمپئن چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دو سید نوردین پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اسماعیل نگر آر کے فنکشنال کے بلکل بیک سیٹ پر ایک ہنڈرڈ اسکوار یاڈ پہ ہاؤس فار سیل اور اس کے بازو میں آپ کو ایک اوپن پلوٹ فار سیل ایک ہی اونر کے دو بھی ہاؤس فار اور پلوٹ دو بھی ایک ہی اونر کے اور ریشتری ڈاکومنٹس سارے ڈاکومنٹس کلیر مل جائیں گے آپ کو ڈیریک سکرین پہ اونر کا نمبر مل جائیں گا میں آپ کو ویڈیو روڈ سے بتا لیتے ہوں گا پھر اس کے بعد اندر کی ساری ڈیٹیل دوں گا جو کوئی بھی ہاؤس لینا چاہ رہے ہیں ڈیریک اونر سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور پلوٹ کی بھی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا یہ ایک سیٹ ایریا ڈیوٹ کیجئے یہ ہے بلوڑا چورستہ یعنی کے چندرائن کٹے سے شمشابہ جانے کی بڑی ہائیوے روڈ ہے یہ بینگلور ہائیوے اور یہ رائزنگ سن سکول یہ چورستہ سے لے کے میں آپ کو گھر تک لے کے جاؤں گا یہاں سے یہ چورستہ سے لے کے آپ کو پورا ایرہ کنٹے تک روڈ وینڈنگ کا کام چل رہا ہے بہت تیزی سے یعنی کے ماسٹر پلان بلوڑا چورستہ سے لے گے تو میں آپ کو یہاں سے ساری مارکٹ بتاؤں گا ہر وہ چیز بتاؤں گا گھر تک لے کے جاؤں گا راستے میں آپ کو کیا گیا ملتا ہے ہسپیٹل سکول ہر وہ چیز رائٹ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوری پیلیس فنکشن ہال یعنی کے بڑا بہت بڑا فنکشن ہال ہے یہاں پر بلوڑا پہ فیمس ہے اب یہاں پہ بھی آکے اونر سے کال کر سکتے ہیں یہ نوری پیلیس سے لے کے پوری بلوڑا چورستہ سے لے کے آپ کو ماشاءاللہ ارہا کنڈے تک ماسٹر پلاننگ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے تو آپ کو رائٹ سیڈ میں درگا مل جائیں گی اور وہ درگا کے بلکل ایک سیڈ میں الاریف ہسپیٹل مل جائیں گا تاکہ آپ کے گھر سے وہ بھی آپ کو خریب ہوتا ہے اور لیف سیڈ میں یہ آپ دیکھیں پورا بھی کام یہ چل رہا ہے روڈ وینڈنگ کا یہ ڈامر کے اور وہاں پر جو مٹھی دیکھ رہے ہیں وہاں تک روڈ ہونے والی ہے بہت کافی بڑی روڈ ہونے والی ہے لیف سیڈ میں آپ کو یہاں پر یہ جو پرانے اسکول ہے یہ بھی توڑ دیا جائے گا اور آپ کو خریب میں اکبر صاحب کا اسکول جو اکبر اویسی کا اسکول جو فیمس یہاں پر فری تعلیم مل جاتی ہے آپ کو آپ کے جو بھی یہ گھر لینا چاہ رہے وہاں سے آپ کو اسکول پر خریب ہوتا یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کے گھر سے آپ کی پلوٹ سے کتنا خریب میں کیا کیا چیز کی فیسیڈیز ہے اسکول فنکشن ہال آسپیٹل بلہ اوڑا چورستہ یہ ہے اسمائل نگر چورستہ یہاں سے آگے آگے سٹیٹ بھی گئے تو آپ کو یونیک پیلس ملتا یہ نور مسجد یہ چورستے سے آپ ان کو اندر جانے یعنی کہ بلہ اوڑا چورستے سے سٹیٹ آئے کے اکبر اویسی اسکول کا پار کر لی کے بعد آگے اسمائل نگر نور مسجد چورستہ تھا وہاں سے ریٹ لے کے اندر جانے یہاں سے بھی بستی شروع ہے اسمائل نگر ہے اندر محمد نگر ہے غوث نگر ہے بہت بڑی بستی ہے ملت نگر ہے جانے کہ بہت یہاں سے سیدھا اندر سے پارڈی شریف کو بھی نکل جا سکتے اب شاہن نگر کو بھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں خریب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وہ چیز کی دکان یہاں پر مل جائیں گے پول سیل کی رانہ سٹور مل جائیں گا آپ کو فنکشن آل مل جائیں گا یا رائٹ شیڑ میں آپ کو ایک آر کے فنکشن آل چھوٹا فنکشن آل یہ بھی اچھا ہے یہاں پر بھی اسمائل نگر پہ بھی یہ مارکٹ ہے چورستہ ہے یہ یہ چالیس فٹ کی روڑ ہے چالیس فٹ چالیس فٹ کی روڑ سے سیدھا اندر آنا ہے اندر آتے ہیں لیف شیڑ میں آپ کو ایک ٹاور دیکھتا ہے ٹاور سے آپ کو یہاں سے رائٹ لینا ہے یہاں پہ ہولسل جایا تو یہاں پر یہ گھر اور یہ پلوٹ فارسل کیلئے ہے تو بیس بھائی پہنٹالیس گھر کا فور رہیں گا آپ کو ڈیمینیشن تو گھر پہ آپ کو دیکھیں ایک کمرشل ملگی بھی یہاں پر ایویلیبل ہے تو پہلے ملگی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا گھر میں جائیں گے گھر کی کیا ہے کنڈیشن دیکھیں گے فور یرز پرانا کنسٹرکشن ہے مطلب چاڑ سال کرایا اس کا دس ہزار کرایا کرایا گھر کا آ رہا تھا اور ملگی کا آڑے ہزار کرایا آ رہا تھا یہ کمرشل ملگی یہاں پر آپ کو مل جائیں گے سکرین پہ ڈیریکٹ اونر کا نمبر رہیں گا یہ نمبر آپ کئی آنا سکتے ہیں ڈیریکٹ اونر کا نمبر رہیں گا بیچ میں کوئی بھی بروکر نہیں رہیں گا چلی آئیے اندر جاتے ہیں اور گھر کی گھر کا جائزہ لیتے ہیں یہ مین گیٹ گھر کی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے سامنے روڈ بھی کتے فٹ کے سامنے روڈ یہ ہے تیس فٹ کی روڈ ہے اور بلکل لکھے چالیس فٹ کی روڈ وہاں پر مل جائیں گے جو آرکے فنکشنال سے جو لکھے روڈ آ رہی ہے یہ ٹاور آپ دیکھتے ہیں لوکیشن کے لئے دیکھ لے سکتے ہیں آرکے فنکشنال سے آپ کو فٹی فٹ کی روڈ مل رہے ہیں اس کیا تیس فٹ کی آپ کو گلی میں روڈ آنا باقی ہے نل کا کنیکشن گلی میں آ گیا ہے کنیکشن لینا ہے لین یہاں تک آ چکی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں سامنے کے گھر میں اور یہ بھی روڈ آ کے جا کے آرکے فنکشنال کے باگ بلکل لیف سیڈ میں نکلتی ہے اپن آرکے فنکشنال سے رائٹ سیڈ سے اندر ہے اس لئے آئیے اندر جاتے ہیں لیف سیڈ میں آپ کو بلکل ایک کومن واشروی مل جائیں گا اس کا آرڈی کرایا آ رہا تھا گھر کا دس ہزار روپے اور ملگی کا کرا دھائی ہزار روپے آ رہا تھا فور یرز پرانا کنیکشن ہے یہ ریڈی ٹو موف ہے اگر اس میں چلر کچھ بھی کام رہیں گا تو اونر آپ کو کرا کے دے دیں گے بلکل آپ کی ریڈ سیڈ میں ایک گیسٹ روم مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں میرا آپ کا گیسٹ روم پارکنگ پلیس کے لیے آپ کو بائک وغیر آرام سے ٹو ویلر بائک تین بائک آرام سے یہاں پر آیا تھے یہ ٹیریس پہ جانے کا رستہ ہے اوپر بھی جاؤں گا میں آپ کو اوپر کا بھی سارا ویڈیو کور کرنے کی کوشش کروں گا یہ رہا آپ کا فرسٹ ہال یعنی کہ ٹو بی ایچ کے پلس گیسٹ روم آپ کو یہاں پر ایک گیسٹ روم مل جائے گا ساتھ میں ملگی بھی مل جائیں گی باہر کے سیٹ ملگی کا رستہ باہر سے ڈیریک رہیں گے گھر سے اندر سے جائیں گا یہ رہا آپ کا ہال ہال میں آپ کو رائٹ سیڈ میں کچھن مل جائے گا یہ رہا آپ کا کچھن گھر پہ بور ایویلیبل ہے نل کا کنیکشن گلی میں آ چکا ہے نل کا کنیکشن لینا باقی ہے پانی کی بھی فیشلیٹیز ہیں ریشتری ایسیسمنٹ سارے ڈاکومنٹس کلیر ہیں ڈیریک اونر کا نمبر آپ کو سکرین پر مل جائیں گا بیچ میں کوئی بھی بروکر نہ رہیں گا یہ آپ کا ڈگ ایریا ہے یہاں پر ایک واش بیسل مل جائے گا یہاں پر آپ کو ایک ڈگ مل جائے گا وینٹیلیشن کے لئے اور ایک کومن واش روم یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا فرسٹ بیڈروم میں جائیں گے اس کے ساتھ اٹائیت بات روم ہے وہ بھی کور کر لگا یہ آپ کا فرسٹ بیڈروم یہ آپ کا کومن واش روم کومن واش روم ہے یہاں پر وشر饭 آپ کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو ایک سرجہ مل جائے گا سامن وغیرہ رکھنے کے لئے آرام سے یہاں پر تابدن وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گے یہ آپ کا ویٹیلیشن کے لئے کافی اچھی جگہ یہاں پر چھوڑی گئی ویٹیلیشن کے لئے بیڈروم میں یہاں پر ایک ویٹیلیشن یعنی کی یہ دھگیریہ میں سا دو بیٹروم کا بھی ویٹیلیشن آپ کو مل جائیں گا پھر آپ کا ڈیک ایریا جو کہ bedroom میں آتا ہے ہی جائیں گے second bedroom میں یہ bedroom میں آپ کو attache batar ہوئی first bedroom میں پھر آپ کا second bedroom hundred square yard پہ یہ گھر آپ کو مل جائیں گا price جائیں گا آپ کو 60 lakhs اس میں سے slightly negation کو لے جائیں گا بتack میں آپ کو کم ہو جائیں گا ڈائریک اورنر کا نمبر مل جائیں گا یہ bedroom میں سے بھی آپ کو وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک سجا وغیرہ اور تابدن وغیرہ مل جائیں گے یہ تھا سیکنڈ بیڈ رو پھر دوبارہ ہال میں آ جائیں گے پن ready to move ہے اگر اس میں کچھ بھی چلر کام باقی رہیں گا یعنی کہ آپ جیسا قرائدار تھے در فرسٹ کچھ بھی آپ کو لگانا ہے نل وغیرہ چینج کرنا ہے یعنی بولے تو کچھ بھی دور کا وار کا کچھ بھی چھوٹا موٹا کام رہتا ہو انہاں آپ کو چینج کرنا کے دے دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو 2BHK پلس گیسٹروم 100 اسکوار اٹ پہ 20-45 ڈیمینیشن یہ پھر آپ کا پارکنگ ایریا یہ آپ کا پھر گیسٹروم باہر کے درف سے آپ کو ملگی بھی مل جائیں گے اچھی پروپرٹی ہے یہ ٹیریس پہ جانے کا رسطہ ہے ٹیریس پہ بھی جا کے میں آزو بازو کا ایریاں کور کر لوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے اچھے ایریے میں یہ مکان آپ کو مل رہا ہے فارسل کے لیے یہ ہے ٹیریس کا ایریہ اوپر فلورنگ کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے آپ آر کے فنکشنال سے جو وہاں پر آپ کو آر کے فنکشنال مل جائیں گے اس کے بلکل بیکشیڈ میں یہ ہاؤس مل رہا ہے یہاں سے چالیس فٹ کی روڈ ہے یہ ٹور آپ کو لوکیشن کے لیے مل جائے گا یہ ٹور سے بلکل آپ کو ریٹ لینے کا ریٹ لیتی وہ شاپ سے سیکنڈ تھرڈ بیٹ پر یہ مکان مل جائے گا یہاں سے آپ کو ایم ایم کا جو رستے میں آپ دیکھے تھے اکبر عویسی سکول بھی آپ کو یہاں سے خریمی ہو جائیں گا اور بلہ اوڑے سے آپ جو دیکھیں روڈ جو آ رہی ہے وہ روڈ بینڈی کا کام چر رہا ہے مستر پلان وہ کام ہو گئے گا تبھی یہاں پر پرائز بننے کے امکانات ہے پرائز انکریز ہوگا اچھا ایریا ڈولپ ہوگا یہاں سے الاریف ہسپٹل نوری شاہ درگا اور ایم ایم کا اسکول آزو بازو میں آپ کو رائزنگ سن اسکول بھی ہے بہت سار یہاں پر انگلیش میڈے میں اسکول یہاں پر بلکل خریب میں مل جائیں گے اور یہاں پر بس کی آٹو کی ہر چیز کی فیسلیٹس مل جائیں گے ہسپٹل وغیرہ بھی یہاں سے بلکل آپ کو خریب میں مل جائیں گے اور ہوتل وغیرہ بھی یہاں پر بلکل خریب میں اچھا محول ہے اپنا بھی جو کور کر لیتے آ رہے تھے ویڈیو بلہ اوڑے سے آ رہے تھے اور یہاں پر آپ کو اندر اسماعیل اگر احمد نگر احمد نگر سارا ایریا ڈولپ ہے ہر ایریا میں روڈ رینیش نل کا کام ہو گیا گھر کے وہاں تک روڈ آ گئے آپ کو گلی میں روڈ آنے خلی وہاں تک آپ کو روڈ مل جائیں گے بلکل خریب میں آرام سے فور ویلر ٹو ویلر آپ کو آرام سے گھر پارک کر سکتے گھر کے سامنے یہ دیکھئے ٹیریس کا ایریا ہزار لیٹر کی یہاں پر آپ کو ٹائکی مل جائے گی یہ ڈگ ایریا ہے آپ کا یہ بھی ایک ڈگ ہے پیلر وغیرہ کو پورا کور کر چکے تو بازو میں بھی بھائی کا ایک پلوٹ ہے ہنڈرڈ اسکار یاد پر دیکھ سکتے گھر کو لکھے ایک پلوٹ ہے اس کا فیج کیا آرہا 20.45 20.45 اس کا کیا پرائز رہیں گا 45 لیکس میں آپ کو یہ اوپن پلوٹ مل جائے گا نیگشیبول ہو جائیں گا سلائٹلی نیگشیبول ہو جائیں گا جو بھی لینا چاہے ڈائریک اونر سے کانٹیک کریے بیچ میں کوئی بھو بھو بروکر نہیں رہے گا اچھا اسکوائر میں مطلب یعنی کہ اچھا صاف سترا پلوٹ ہے اپن پلوٹ یعنی کہ پھتر وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ تھوڑا گھاس وغیرہ وہ صاف کرا لے سکتے آپ بلکل سام میں بھی نل کا کنیکشن آپ کو مل جائیں گا یہ بھی پلوٹ میں نیچے سے جائے گا کور کروں گا ابھی گھر کے اوپر سے کور کرو یہ تو کوئی بھی لینا چاہے ڈائریک اونر سے کانٹیک کیجئے 45 لیکس اوپن پلوٹ کا ہے اور گھر کا آپ کو 60 لیکس ہے وہ آپ کا موڈ آف پیمنٹ کیسے رہیں گا بیٹیک میں آپ کو سلیڈلی کم ہو جائیں گا 60 لیکس میں سے بھی ریشتری لنک ڈاکومنٹ سارے کلیر ہے ڈائریک اونر سے آپ کانٹیک کر سکتے بیچ میں کوئی بروکر نہیں ہے اور ready to move ہے ہر چیز کا کام ہو چکا ہے complete چلر اگر کچھ بھی آپ کو کام چینج کرانا ہے آپ آگے گھر کا جائزہ لیے کے بعد کچھ بھی تھوڑا بہت چینج کرانا ہے تو یہ تھی پیڈیو اسماعیل نگر آر کے فنکشنال کے بیکشیڈ میں دیکھ سکتے آپ بورکہ کنیکشن آپ کو مل جائیں گا بورکہ یہاں پر بورڈ مل جائیں گا پریشر بھی ماشاء اللہ بہت سپیڈ ہے وال ہے یہ وال بن کر در ڈائریک ٹائنکی میں جائیں گا تو دیکھ سکتے آپ یہاں پر پانی مل جائیں گا سم ہے کیا ساب اندر بوروے لے وہاں پر بوروے لے وہاں پر تو بن کر دیجئے سب یہ گھر کے سامنے کا ایریا آپ دیکھ سکتے پرام سے گھر کے سامنے ٹووویلر فورویلر آپ پارک کرنے سکتے ہیں اور یہ مل جائیں آپ کو ساتھ میں اگر آپ کچھ بھی بزنس کرنا چاہ رہے شاپ وغیرہ لگانا چاہ رہے تو لگا لے سکتے ہیں اچھے ایری میں یہ رہا آپ کا اوپن پلوٹ ایریا یہ بھی بیس پہنٹالیس ایمینیشن ہے آپ اوپن پلوٹ بھی اگر کوئی لینا چاہ رہے اونر سے کونٹائک کر سکتے ہیں گھر بھی کوئی لینا چاہ رہے اونر سے کونٹائک کر سکتے ہیں پلوٹ کا تو پرائس 45 لایکس گھر کا 60 لایکس سلائٹلی نگیشی بل دوستو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں نیو آئیٹ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ